پڑے لکھے نوجوان خودکوشی بھی کر رہے ہیں ہمارے اس معاشرے میں تعلیم جب لیتے ہیں اور ان کو مواقع نہیں ملتے وہ فریسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور فریسٹریشن کی وجہ سے وہ اپنی زندگیوں کو بھی دعو پر لگا دیتے ہیں پھر اس کے بعد جب وہ ان کو کوئی اچھی جوب ان کی تعلیم کے اگینسٹ نہیں ملتی تو وہ چھوٹی چھوٹی جوبز جو بہت لوگ لیول کی جوبز ہوتی ہیں میٹرک ایف اے یا میڈل پاس کی جوبز وہ کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں پھر وہاں پہ بھی وہ اپنی جو ان کے پوٹینچل ہے اس کے ایک آرڈنگ وہ سوسائٹی کو سرب نہیں کر پا رہے ہوتے تو وہاں پہ بھی وہ فریسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں سائیکو جو ایشوز ہیں وہ کریئٹ ہو رہے ہوتے ہیں معاشرے میں ایم بیلنس ہو رہا ہے اور بہت سارے نوجوان اور یہاں پہ ایک اور جو ایشو جو جس پہ ہم نے سوشالوجی ریپارڈمنٹ لاسٹ یئر ایک ریسرچ کروائی تھی بہت سارے نوجوان کی شادیاں ٹائم پہ نہیں ہو رہی ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا سوشل ایشو ہے چونکہ پڑا لکھا نوجوان جو مارکٹ میں پھر رہا ہے اس کو جوب نہیں مل رہی تو اس کو کہیں پہ بھی یہ مواقع بھی نہیں مل رہے ہیں اور بہت سارے ہم نے دیکھا تھا مظفر آباد کے اندر سپیشلی بہت لوگ ایسے ہیں جو پڑے لکھے ہیں ایمفل ہیں ماسٹر ڈگری ہولڈر ہیں ایون پی ایسٹی ڈگری ہولڈر بھی ہیں لیکن ان کی شادی کی عمریں بھی جو ہے وہ نکلتی جا رہی ہیں تو یہاں پہ معاشرے کے لیے ساتھ ساتھ سوچنے کے لیے یہ بھی ہے کہ اگر ہم بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں جیسے یورپ میں اور آیا باقی جگہوں پہ کہ جتنے گریجویٹ نکل رہے ہیں اتنے وہ لوگ مواقع پیدا کر رہے ہیں ہمارے ہاں اس طرح کی کوئی پالیسی گرمنٹ نے نہیں دی ہوئی ہمیں اگزیکٹ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کتنے گریجویٹ ہر سال پاس کرتے ہیں تو معاشرہ تو اس وقت تعلیم یافتہ لوگ ہونے کے باوجود جو کہ ازاد کشمیر میں جو لٹریسی ڈیٹا وہ بہت اچھا ہے لیکن بہت سارے جرائم جو ہیں اس میں پڑا لکھا نوجوان اسی لیے انوالو ہے کہ اس کو مواقع نہیں مل رہے اور وہ جب اس کو مواقع نہیں ملتا تو ظاہرہ وہ پھر نیگٹیو ایکٹیوٹیز میں ہی انوالو ہوگا موجودہ دور چال رہا ہے یہاں پہ بے روزگاری ہے کافی آتک چلی گئی ہوئے جس کو کابو کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت تو مشکل ہو گیا ہے اور یہاں پہ ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے حکومت کو بھی اچھے سے اچھا اقدام اٹھانا چاہیے یہ نہیں ہے کہ میرٹ کی یہاں پہ پامالی ہونی چاہیے قانون کی ہلاورزی ہونی چاہیے جو پڑے لکھے نوجوان ہیں ان کو پیشے دکیل دینا چاہیے اور جو میٹرک پاس یا جو ایف اے پاس لوگ ہیں ان کو اٹھا کے آپ بڑے بڑی کوئی یہاں پہ جاب دے دیں بڑے بڑے میکموں کا ہیڈ لگا دیں اور ایسا ہوتا ہے بہت جگہ پہ انسان جب کہیں پہ کوئی پڑے لکھا آدمی انٹرویو کے لی جاتا ہے تو وہاں پہ بہت سے بیروکریٹس کے لوگ آ جاتے ہیں وہاں پہ کوئی منسٹرز کے لوگ آ جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک غریب ایک بڑے لکھے آدمی کا وہاں پہ آت مارا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک ظالمانہ اقدام ہے یہاں پہ یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے اس لیے اس سب کے لیے اکومت کو ایک اچھا اقدام اٹھانا چاہیے ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹس میں جو یونیورسٹیز سے یا جس بھی ڈیپارٹمنٹس سے اور باقی جتنے دیگر طلبہ جو یونیورسٹیز سے کسی کالیج سے جس طرح بھی فری ہو رہے ہیں تو ان کے لیے اچھا ساتھا کہا دیں زیادہ تر تو آج کل ویسے والی ایڈکیٹر لوگ ایسی گھوم رہے ہیں یونیورسٹیز سے فری ہو کے زیادہ تر کیونکہ آج کل رشوت چل رہی ہے ایسا لگتا ہے زیادہ تر حکومت پیسے لے کر جوب دیتی ہے میریٹ کی بنیاد اتنی نہیں رہی ہوئی گورنمنٹ جواب کا زیادہ وہ ٹرینڈ چل رہا ہے پرائیویٹ جواب بھی کافی زیادہ ہیں جیسے لوگ بینک میں جواب کار سی تو وہ پرائیویٹ ہی ہیں ایک طرح سے زیادہ تر جو گورنمنٹ ٹیچرز ہیں وہ حاضر تو ہوتے نہیں ہیں لیکن اپنی گھر بیٹھ کے پیر لے رہے ہوتے ہیں